آج ہم جو ڈریس بنانے جا رہی ہیں کچھ اس طرح سے ہے اس کا انڈویلپ جو پک دیوی ہوتی ہے ساتھ میں تو دیکھتے ہیں ہم لوگ اس کی ڈزائننگ کیسے کرتے ہیں تو یہ ہے اس کی فرنٹ یہ بیگ ہے وہ دو پیچ دیے گئے ہیں ساتھ میں اور وہ اس کے باز میں تو چلتے ہیں اور بناتے ہیں اپنا نیو کرتا اس کا پرنٹ کچھ اس طرح سے ہے نیچے سے بارٹر سیم ہی یہ والے دو ہمیں بارٹر دیئے گئے تھے ساتھ میں بازو سپریر تھے اس کے اور فرنٹ اور بیک دونوں سیم ہیں نیچے سے بارٹر بھی دونوں کا سیم ہے تو چلیے چلتے ہیں اور اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سیمپل سے ڈریس کو ہم کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں ہماری جو شرٹ ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بارٹر کا یوز جو ہے وہ کیسے کیا ہے تو ابھی میں سب سے پہلے آپ کو بارٹر دکھاتی ہوں کہ بارٹر کیسا تھا اور پھر بتاتے ہوں کہ میں نے اسے کیسے یوز کی تو یہ دیکھیں بارٹر جو ہے وہ کچھ اس طرح سے تھا ایک سائٹ پہ اس کی بیل تھی اس طرح کی اور دوسری سائٹ پہ سیم ایسے ڈیزائن بناوا تھا اس کا ٹھیک ہے تو اس سے میں نے یہاں سے تقریباً آدھا انچ چھوڑتے ہوئے سلائی کا آدھا انچ چھوڑتے ہوئے میں نے کٹنگ کر دیا ہے یہاں تک میں نے کٹنگ کر دیا ہے جو اندر کی طرف فولڈ ہو کے سکیور ہو گیا ہے اور اب میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے تقریباً آدھا انچ ایکسرا کٹ کیا تھا جو اندر کی طرف فولڈ کر لیا تھا اور باقی جو نیچے والا کپڑا بچا تھا جو کٹنگ کیا تھا وہ میں نے یہاں پہ یوس کیا ہے سینٹر میں پائپنگ کر کے یہ پائپنگ میں نے گولڈن کلر کی فینسی پائپنگ کی ہے اور بورڈر جو ہے میں نے اس کی بیل کو کچھ اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے یہاں سے ایسے یہ تقریباً اوپر سے یہاں سے لے کے یہاں تک جو اس کا لیندھ ہے وہ اٹھارہ انچ ہے یہ لونگ میں آتا ہے یہ پٹی لونگ پٹی ہے شورٹ والی نہیں ہے جو یہاں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہو پر بٹنز لگتے ہیں وہ والی نہیں ہے یہ لونگ میں آتا ہے اور بہت ہی پیارا لگتا ہے اکثر ایسا سٹائل آپ نے ریڈی میٹ کرتوں کے اوپر دیکھا ہوگا تو اگر آپ اپنا ڈریس بنانا چاہتے ہیں بورڈر بہت چوڑا ہے تو آپ اس کو ایسے یوز کر سکے ہیں کٹنگ کر کے تو یہ دیکھیں بیل جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ بورڈر سینگ تھا الگ الگ تھا یا ایک ساتھ تھا کیونکہ اس کے دوسرے سائٹ پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ جو لائننگ ہے یہ میں نے نکال دیا ہے مطلب اندر کے پر فولڈ کر دی ہے تو بلکل ہی نکل گئی ہے تو صرف یہ بیل رہتی تھی تو اس بیل کو پھر میں نے ایسے یوز کیا ہے اور یہ ہے فائنل لکھ ہماری کو تھوکی کچھ اس طرح سے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دینا اور اس طرح کی اور بھی انفرومیٹیو اور ڈیزائن سیمیلیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب پھر دی اور تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو آپ کو میکی ہوئی اپنے دیماؤہ کیارکی گا میڈوں کیارکی گا انا وقتی ویڈیوز